اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اس کا مطلب کیا ہے رنج و غم سے شاعر کا سینہ فگار ہے اس کے سینے کے زخموں کو سینے والا کوئی نہیں ہے جرہ نہیں ہے وہ اپنے زخموں کو سلوانا چاہتا ہے مر کوئی سینے والا ہی نہیں ہے تو آخر وہ اپنے زخموں کو کس سے سلوائے اور کس سے اپنا علاج کروائے زہر کا خاکہ مکمل کیجئے جب دیکھیں خاکہ دیا گیا ہے سید غلام حسین چشتی کے جائے پیدائش ان کے بھالد کا نام خومی یک جاتی والے نظم اور جائے وفات چلے جواب دیکھتے ہیں جائے پیدائش علاج پور برار نام سید غلام حسین یک رنگ نامہ مجموعہ اور مخام انتخال علاج پور چلے اگلہ دیکھتے ہیں شاعر کے درد دل نہ سنانے کا سبب بیان کیجئے چشم نرگز کے رونے کی وجہ لکھئے شیر کی تشریح کیجئے داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گلے لالا کا دل جلاؤں کیا چلے پہلے دوسرے اور تیسرے تینوں سوالات کا جواب رونتے ہیں پہلے سوال میں شاعر کا کوئی ہمدرد اور غم گسار نہیں ہے اس لئے وہ کسی غیر کو اپنا درد دل سنانا نہیں چاہتا کسی غیر کو اپنا درد سنانے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا چشم نرگز کے رونے کی وجہ محبوب کی داستان غم ہے یہ داستان درد و غم سے پور ہے سے سن کر چشم نرگز رو پڑتی ہے تیسرا شاعر کے حال دل سنانے سے سوسن کی موبند کلی کھل اٹھی ہے چلے اگلا شاعر کے حال دل سنانے سے سوسن پر ہوئے اثر کو بیان کیجئے غزل سے ایک ایسے لفظ لکھئے جس کا عملہ یقصہ ہے مگر عام معنی مختلف غزل میں آئے لفظ گل کو شعر کے مناسبت سے عیراب لگائیے غزل سے ایک ایسا لفظ سنیے جس کی عملہ یقصہ ہے لفظ سینے کے دو معنی ہے پہلے سینے کے معنی چھاتی ہے اور دوسرے سینے کے معنی سلنے کے ہے اب غزل میں آئے لفظ گل کو شعر کے مناسبت سے کیسے عیراب لگانے ہیں گل 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 کے پانی ہوا ہے خون جگر دل کے ٹکڑے کسی دکھاؤں کیا داکھ سینے کا اپنے دکھلا کر گل لالا کا دل جلاوں کیا پہلا گل یعنی گل جانا دوسرا گل یعنی کہ پھول غزل میں آنکھ کی جمع اکھاں استعمال کیا گیا ہے ایسے دو لفظ لکھئے جن کی اس طرح جمع بنائی جاتی ہو پھولوں سے متعلق اپنے چند اشار لکھئے غزل میں آنکھ کی جمع اکھاں استعمال کیا گیا ہے ایسے دو لفظ لوگ لوگا مرد مردان امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاخت ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ